اسلام علیکم دوستو پاکستان نے کیا کمال کرکٹ کھیلیا ہے صرف انیس عور میں افغانستان کو ونڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے انسٹھ رنز کے اوپر آؤٹ کر دیا اور میں نے ہمسایہ ملک انڈیا سے ششانت میتا کی ٹویٹ پڑھی ہے کہ یہ ٹیم ایشیا کب جیتے گی ویکراند گوبتہ نے بھی تعریف کی کہ پاکستان ٹیم جو ہے اس کی بولنگ اٹیک حالانکہ بیٹنگ سے میں بھی مایوس ہوا آپ نے صبح بھی میری ویڈیو دیکھی کہ بیٹنگ سے پاکستان ٹیم کی جو پروفارمس تھی وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگی ہے سپیشلی مجھے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگی ہے لیکن انیس عور کے اندر افغانستان کو ونڈے انٹرنیشنل میں فیفٹی عور گیم میں آپ نے انیس عور کے اندر حریف ٹیم کو آپ نے پنجابی اچھکندرنے کے تھلل آتا اس سے بیٹر بولنگ پروفارمس پاکستان کی شاید ہی میں نے کسی ونڈے انٹرنیشنل میں ایسی دیکھی ہو اور افغانستان کی ٹیم کو دیکھیں ان کے بیٹنگ کے ڈس اڈوانٹیجز ضرور ہیں اور ان کے وہ بیٹنگ کے ڈس اڈوانٹیجز آج کھل کے سامنے بھی آگئے لیکن افغانستان کی بولنگ اچھی ہے وہ بولنگ سائیڈ ہمیشہ سے مانی جاتی ہے کہ افغانستان کے پاس اتنے کوالٹی بولرز ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جو سپن بولنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ضرور ہے لیکن پاکستان نے بھی اس کنڈیشن کے اوپر جہاں پر افغانستان صرف انیس اوور کھیل سکا پاکستان نے بھی اس کنڈیشن کے اوپر رود ہو کے دو سو ایک رنڈ سکور کر لیے اور اس میں امام کا سکور ہے شاداب کا سکور ہے کچھ تھوڑا سا سکور نسیم شاہ نے بھی ان کے ساتھ کیا افتخار نے کچھ سکور کر دیا تھوڑا سا بابر کا ہے رزوان نے اتنی بڑی امپیکٹ فول ایننگز نہیں کھلی اور سوری بابر کا سکور نہیں ہے بابر تو خیلد زیرو پہ اوٹ ہوئے ہیں تو فخر بھی کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ڈال سکے ہیں تو سلمان علی آگا کبھی انہوں نے بھی تھوڑی دیر ویکٹ پر قیام کرنے کوشش کی لیکن اوورال بیٹنگ پروفارمس پاکستان کی بلکل بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں دو سو دو رنس پاکستان نے کیے اور فورٹی سیون اوور پاکستان نے کھیلے میں اس سے ہرگز مطمئنی ہوں اسی ویکٹ کے اوپر جب آپ افغانستان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ انیس اوور کے اندر پوری ٹیم ان کی ان سٹھ رنس کے اوپر بولڈ آؤٹ ہوگی اور پاکستان نے یہ میچ ایک سو چالیس رنس سے زائد مارجن سے جیت لیا اب پاکستان کی انڈویجنل پروفارمسز اگر ہم دیکھیں تو ہارس روف نے پانچ ویکٹیں حاصل کی ہیں بولنگ کا آغاز نسیم شاہ نے اور شاہین شاہ فریدی نے کیا تھا شاہین شاہ فریدی کو دو ویکٹ ملے شاداب کو ایک ویکٹ ملا نسیم نے بولنگ اچھی کی لیکن ویکٹ لیس رہے لیکن ہارس کو جب بولنگ پہ لائے گیا میرے خیال ہے یہ فرس چین تھا یا سیکنڈ چین تھا تو ہارس نے جس طریقے سے بولنگ کی ہے دیکھیں اس کی جو وہ تیز گین کرتا ہے اس کا اس کو ایڈوانٹیج ہے وہ جو بیچ میں سلوور کراتا ہے ہارس ہارس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہارس جو ہے وہ ویکٹ ٹیکنگ بولر ہے اور وہ جو سلوور کراتا ہے اس سے اس کو ویکٹ ملتی ہے اور تیز بول سے وہ ڈرا کے بھی ویکٹ لیتا ہے سو اوورال پاکستان نے ایک کمپلیٹ اپنا بولنگ کا پاور شو آج دکھایا ہے اور ہمسائے جو ہے اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور ہارس کا جو بولنگ سپل تھا اس نے ایشیا کپ کو پاکستان کے لیے جو ہے وہ امیدیں جو ہیں ہماری کے ہمیں ہمیں ہمیشہ اپنی بولنگ پر ہی مان رہا ہے عمران خان کے زمانے سے آپ دیکھتے چلے ہیں وسیم وقار بعد میں شوہ بختر سمی عمر گل ہم نے ہمیشہ محمد عامر ہم نے ہمیشہ بولنگ پر علائی کیا ہے سو پاکستان کی بولنگ نے پروف کیا ہے آج سری لنکا کے اندر کہ یہ ٹیم اگر بیٹنگ کے اندر رود ہو کے کولیپس کروا کے مشکل حالات کے اندر بڑی ٹف سی سچویشن سے نکل کے اگر یہ ٹیم دو سو رنز بھی سکور کر لیتی ہے حالانکہ دو سو رنز بہت کم ہے لیکن حریف ٹیم کو یہ بولنگ میں پکٹ سکتے ہیں یہ پاکستان نے آج بتا دی ہے اس لیے آج ہماری ہمسائے دیش میں جو بیٹھی ہوئی کرکٹ کی بڑی دگج ہستی ہیں وہ بھی پاکستان کی بولنگ کی تعریف کریں کہ پاکستان نے بہت امپیکٹ فول بولنگ کی بہت کوالٹی بولنگ کی بہت ڈسپلن کے ساتھ بولنگ کی شاہین اور ہارس تو آؤٹسٹیننگ رہے ہیں سو جو بیٹنگ میں آپ کی کمیاں ہوتی ہیں جو بیٹنگ میں آپ کی خامیاں ہوتی ہیں جو آپ بلنڈر کرتے ہیں جو آپ کیرلیس ہو کر کھیلتے ہیں وہ آپ کے بولرز پنجابی ایچ کہیں دینے تو جان دینے بولرز نے آج پاکستان کے بیٹس منو کی جو ناکامی تھی جو خامیاں تھی جو کتائیاں تھی جو بلنڈر سے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور پاکستان کو ون فورٹی سے زائد رنز کے مارجن سے بولرز نے پاکستان کو اس ون ڈے میچ کے اندر کامیاب بھی دلا دی ہے اور ایشیا کپ کو اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بولنگ مضبوط ہے انڈیا والے کہتے ہیں کہ محمد شامی ان کے پاس ہے محمد سراج ان کے پاس ہے اور جسپرید برمرا ان کے پاس واپس آ چکے ہیں سر لنکا کے پاس بھی بولر ہیں بولر افغانستان کے پاس بھی ہیں ساری ٹیموں کے پاس بولر ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر جو کہ اس طریقے سے گیم کرتے ہیں کہ حریف بیٹرز کو وہ پکڑ سکتے ہیں پاکستان کو اپنا یہ جو بولنگ کا ایڈوانٹیج ہے اس کو برقرار رکھنا پڑے گا اور ہم اپنے بولرز کی پرفارمس کے پیچھے چھپ بھی نہیں سکتے ہیں یہ بات بھی ہے بیٹسمن کچھ نہ کریں بولرز آپ کو میچیں جتواتے رہیں تو ایک موقع آئے گا کہ جہاں آپ کے انہی بولرز کی پرفارمس اگر تھوڑی سی آگئے پیچھے ہوگی کسی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے آپ کو ٹو فیفٹی لگا دیا یا آپ کو تھری انڈر لگا دیا یا ایون تھری فیفٹی لگا دیا تو اگر بلے باز ہمارے نہیں چلیں گے کیونکہ کرکٹ ایک کمبائن گیم ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا گیم نہیں ہے یہ ایک پلیئر کا گیم نہیں ہے یہ ٹیم گیم ہے سو ٹیم کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے اور پاکستان کو اپنی بیٹنگ کی ایفرٹس کو بہتر کرنی پڑیں گی دیکھیں بہت سارے کرکٹ فینز کو لگے گا کہ اجاز یہ بات کر رہا ہے کہ ٹیم جیت بھی گئی ہے اتنے مارجن سے بھی جیت گئی ہے آپ اگنور نہیں کر سکتے ہو اپنی بیٹنگ کی مسٹیکس کو اور یہ بیٹنگ مسٹیکس ہم کئی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں بتا نہیں کہ مجھے آج پاکستان کی افغانستان کے خلاف بیٹنگ دیکھ کے وہاں پہ وہ اس گیند کے اوپر شارٹ بنتا نہیں ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ لگ پہ فیلٹر کھڑا ہوا ہے اور بالکل سرکل کے اندر کھڑا ہوا ہے ایسی بولنگ کو جب آپ کھیل رہے ہوتے ہو تو آپ کو تھوڑا کیرفولی کھیلنا پڑتا ہے اور افغانستان کے جو بلے باز تھے وہ بڑا کیرلیس ہو کے کھیلے ہیں ہم بھی کیرلیس ہو کے کھیلے ہیں امام تھوڑا محتاط کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں امام کوئی اننگز بیلڈ کرنی چاہیے تھی اس کے پاس چانس تھا کہ وہ لمبی اننگز کھیل سکتا تھا لیکن کیرلیس ہم ہو کے کھیلے ہیں یا پتہ نہیں یہ کہ یار حریف ٹیم ہے تو ہم اس لیے کھیلے ہیں بہت ساری کرکٹ ایکسپورٹس کو آپ سنو تو وہ وکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان بھی تو اس وکٹ پہ فس فس کے کھیلا اور افغانستان تو اس وکٹ پہ کھیل نہیں سکا میں کم از کم پچز کو کبھی بلیم نہیں کرتا کہ ان پچز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ہاں بولرز کو مدد نہ مل رہی ہو پھٹا وکٹ ہو چار سو رنس بن رہی ہو دوسری ٹیم چار سو بنا رہی ہو ٹیسٹ بیچ کے اندر ایک دن کے اندر کوئی وکٹ نہ گرے تو میں مانتا ہوں کہ یہ پھٹا وکٹ بنا دیا ہے بیٹنگ ٹریک ہے تو اس کے اوپر کام نہیں چل رہا ہے لیکن جس وکٹ کے اوپر بولرز کو مدد مل رہی ہو وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گندہ وکٹ ہے کیونکہ بیٹسمن کی کوالٹی اور ابلٹی پتہ ہی تب چلتی ہے جب وہ کسی مشکل وکٹ کے اوپر کھیلتا ہے اور پاکستان کو مشکل وکٹ ضرور ملا لیکن پاکستان نے دو سو رنس کر لی ہیں لیکن اس میں غلطیاں مسٹیکس پاکستان نے کی ہیں جو کہ پاکستان ٹیم صرف دو سو ایک رنس تک محدود رہی ہے اور افغانستان کی ٹیم نے تو بالکل ہی جو اپنا بھٹھا بٹھا دیا آج بیٹنگ میں لیکن افغانستان باؤنس بیک کر سکتا ہے اور ایک اور چیز ان دوستوں کو میں یاد کروا دوں کہ سینئر پلئرز کے بغیر پاکستان افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز شارجہ میں کھیلنے گیا تھا میں ان لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سینئر کھلاری ٹیم میں واپس آگئے ہیں اسلام علیکم تینکیو